دنی زندیا کے معزز ناظرین آپ کا خیر مقدم میں آپ کے ساتھ احتشام تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب وہ دور آ رہے گا چودری بنتے کہے کہ چودری مالدار بنتے کہاں کہ مالدار آ رہے آج ہم آپ سے اپیل کر رہے جمہوریت کا مضبوط کریے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں دوستو مولانا ارشد مدنی صاحب کا اس وقت ایک بہترین بیان آیا ہے ایسے وقت میں کہ جب چاروں طرف سے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کو لے کر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے ایسے وقت میں مولانا ارشد مدنی کا یہ بیان بہت ہی بہترین ثابت ہو رہا ہے اس بیان کے بعد مسلمانوں کے خوصلہ ملہا ہے جی ہاں دوستو مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے کہ شریعت میں کسی طرح کی مداخلت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے ہمیں کوئی ایسا قانون جو شریعت کے خلاف ہو منظور نہیں مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے یہ اس بیان میں بہت پوائنٹ والی لائن ہے مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن شریعت سے ہرگز نہیں کسی بھی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی امور میں کسی بھی طرح کی بیجہ مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت الماہد نے یہ بیان دیا ہے اور یہ بیان تحریری طور پر مولانا ارشد مدنی صاحب نے خود ہی سے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ بیان جاری کیا ہے اور یہ بیان اس وقت ان کا سوشل میڈیا پر بھی خوب وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسے وقت میں یہ بیان آنا بہت بہترین ثابت ہو رہا ہے کہ جب چاروں طرف سے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی بیان بازیاں کی جا رہی ہے اور مذہب اسلام کو سیدھا سیدھا ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی عمر میں صحت و آفیت کے ساتھ برکت اتا فرمائے دوستو آپ سے گزارش ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو سن نہیں ہیں سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس بیان سے کیا اتفاق رکھتے ہیں کمیٹ میں ضرور لکھئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پیج کو فولو کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر اس پیج پر مذہبی ویڈیوز اور بڑی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ جڑ جائیے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اچھی ویڈیوز اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ